سکھی تے صدق دو بچن ہاں جے سکھ کو سکھی تا ہووے اور صدق نہ ہووے تا کہیں باری سکھ ہیل جاندہ ڈھول جاندہ تے پٹھ کے جاندہ اس کر کے ارداس کرتے ہاں ہر روج سکھی بکشو سدق بکشو پروسہ بکشو نام دان بکشو دانا سر دان نام بکشو سری امت سر صاحب جی دے درشن تے شنان بکشش کرو سعید سنگر جی ایک قدرتی ہے ستے صدر جیبن جاترہ کردیا ہویا دکھ بھی ہوں دے ہن سکھ بھی ہوں دے ہن گمیاں بھی ہوں دیا ہن خوشیاں بھی ہوں دیا ہن اے سماس صلاب آستے ایک سارے کوجی علی اللہ کیونکہ دیکھو آج تو کچھ مہینے پہلا ساردیس آئی تھانڈ سی ہون سرے دی گرمی ہے ایک گرمی بھی صدا نہیں رہنی برسات تو بعد پھر ساردیس موسم آ جانا ہے اسے طرح ہی جیبن جلگی دے جاترہ کردہ ہویاں بھی دکھ بھی ہوں دے ہن سکھ بھی ہوں دے ہن گمیاں بھی ہوں دیا ہن خوشیاں بھی ہوں دیا ہن پر جے کہ دیکھو اوکھا سما آ جائے ساری جیبن جلگی پیچھ کوئی اوکڑ آ جائے کوئی اوکھا سما آ جائے جے سکھ دیکھو اور صدق نہ ہوئے تا سکھ ہیل جانا ہے ڈول جانا ہے تے سوچن لگ پہلا بلکہ گین بھی لگ پہلا انہیں سال ہو گئے میں انہوں سیوہ کر دیا ہن انہیں میں بانی پڑی انہیں نتنیم کیتا میں انہوں کیوں دکھ ہویا میں میرے سامنے مسیبت کیوں آئی ہل کے پھر چلے جانا پچھا رہا کھوڑ جنترہ منترہ تنترہ تاکیات بھی تا رہا کھوڑ چلے جانا جی اوٹھے بھی کئی سال لنگ جاندے پلے کچھ نہیں پہلا بلکہ نقصان ہوندہ ہے تندہ بھی نقصان ہوندہ ہے پہ جڑا تاننار ایک سکنٹ بھی بل کھری دیا نہ جا سکے سمیلہ بھی نقصان ہوندہ ہے تو ساتھ سکنے جی ساتھ گروہ سچے پادشاہ جی تے چلنا جی ارداس کر لے ہاں پادشاہ جکھے سکھی بکشی ہے دار صدق بھی بکشو پائی صاحب پائی کردہ صاحب جی گروہ کر دے بیت بیاس جنہ دی بھانی نو شہیتہ دے سرطاچ چانتی دے پنچ بانی کے وہ ہے ساتھ گروہ سری گروہ ارچل لے پاچھا جی نے سری گروہ گرانسا مہراجی دی کنجی دا مان بکشا جی کنجی دا پاپ کی ہے جنہ کنجی تو بنا جنہ نہیں کھل دا ایسے طرح جنہ جر گروہ کا سکھ ساتھ گروہ سری گروہ گرانسا مہراجی دی بانی پڑھ دے لار لار پاہ ساتھ گروہ گرانسا مہراجی دی بانی دا سکھلو نہیں ہوندا کیوں مانوں کے پاہ ساتھ گروہ گرانسا پاچھا جی دی بانی دا اکترہ نار سٹیگ کی تیکہ کیتا ہے تو کتے بانی لکھ دیا لکھ دیا اے پیار وے چاکے گروہ صاحب جی نے پیار وے چاکے اے شبد لکھ دیتا اوچارڈ کر کے لکھ دیتا اے جے گروہ سام برتدہ سکھ سیدگناہ آرے یہ دے اندر بھی رنچک باتر میں ایسی نا جی پی سکھ سیدگناہ آرے یہ گروہ صاحب جی کو پانی برتا لے نا تا سکھ بیج کی سمرتہ پی سیدگناہ آرے ایک جگہ ساتھ گروہ سری گروہ گرانسا مہراجی دی بچن ہن ہر جیو اہمکار نا پا بھائی وید کوک سڑا بھائی رنچک ماتر بھی گروہ کار بچ ہنکار پروان نہیں ہن دائی یہ ساتھ گروہ نے انباب کیتا پی رنچک ماتر بھی اے دے بچ اے گل پرتیت ہن دی آئے پی جے گروہ سام برتدہ سکھ سیدگناہ آرے پاچھا جی نے اندروں پوری طرح ہومنچ ایڈی سی رنچک ماتر بھی او دی سمابتی کارنباز سے گروہ صاحب جی نے پانا مرتایا کہنے لگے پائی صاحب جی تسی جاؤ کوڑے خرید کے لے کے آؤ ساتھ سنگر جی سب تو پہلا آج بھی سب تو بدیا نسل دے تے سمجدار تے سندر کوڑے اراک ملک دے مننے جاندے تے جڑے شستر یا پراتر ہن دے تھے بھی بہت سارے کاریگر سے تیار کن لگ بے ہن او اران ملک دے مننے جاندے سنگر تے ساتھ گروہ شیمے پاتشاہ جی جلو تخت پہ براج مان ہوئے سریہ کارتاہ صاحب جی دی رچنا کی تی میری دے پیری پکتی دے شکتی سنت دے سپاہی دیا دو سری صاحب پہنیاں تے نشان صاحب جنہ دا پہلا باستر جڑا ہوندہ سی نشان صاحب دا جھگت گروہ ساتھ گروہ نانگ نے پاچھا جی تو لے کے پنجب پاچھا تک نشان صاحب دا باستر سفید ہویا کردہ سی اوپر کھام بلائے جانے ساں کھام تے سفید رنگ شانتی دا پرتیک ہے اسی سارے سنسار تے شانتی چونے سارا سنسار تے جنہیں بھی لوگ ہاں ایک پائی جانے دے روح پہ چسی ایک کو ہی ہاں ایک کو ہی پروار ہاں پر بے شروع گروہ جی دا تے ساتھ گروہ سچے پاتشاہ چھے میں پاتشاہ جنہیں سریہ کارتاہ صاحب جی دی رچنا کر کے سریہ صاحبہ بینیاں پیری تے میری تھی سانت تے سباہی تھی پگتی تے شکتی تھی جلو ساتھ گروہ نے انپاو کر لیا اور نری پگتی جی دی ہے شکتی تو بینے سرکھیت نہیں رہ سکتی پگتی نو سرکھیت رکھڑ واسطے لار شکتی تھی لوڑ ہے ساتھ سمگا جی جی دی پگتی بھی چو شکتی پر گھن دی ہے انہوں دنیا دی کوئی بھی شکتی ہلا نہیں سکتی دلانی سکتی نوار نہیں سکتی جی دی نری شکتی ہون دی ہے جنہی کوئے وہ سمابت ہو جان دی ہے پر جی دی پگتی میں چو شکتی پر گھن دی ہے وہ کدی سمابت نہیں ہون دی تے دنیا دی کوئی شکتی انہوں ہرا نہیں سکتی دلانی سکتی نوار نہیں سکتی تے پاچھا جی نے حکم نامیں جاری کی تے سکھ سنگتا تھا ہی جیڑا بھی کوئی ماہی باہی گروہ کے درشنن ہوا ہوئے ہور پہ ڈامان ایک پرکارڈیا گروہ کے سکھ لے کے ہونے کوئی سونا چاندین پہ یہ تاند عورت بستر آد قیمتی تو قیمتی بست ہوا سادگر سچے پاچھا جی نے چالنا بچ پیٹ کر دیا سن سنگتا پر سادگر جی نے حکم نامیں بچ لکھیا پہ جیڑا کوئی گروہ کا سکھ شستر جا کوڑا لے کے آوے گا او دے تے گروہ کیا اتیانت خوشیاں ہون گئے او سمیں پہ گروہ ساہے گروہ ساہم جی دے پیارے گروہ سکھا لے پیار آکے سادگرہ نے پرسانتا تے حکمتیں فونجڑا ہونواس دے دور دور تاک چنگے تو چنگے قیمتی تو قیمتی کوڑے اونا جمانیاں جے جنہاں کوڑیاں نہیں سبا سبا لاکھر پییا کی بسی آج تک روڑا میں چھوڑی ہیں تے لب کے لیوڑے تے قیمتی شستر لب کے لیوڑے سادگرہ جی نے پیٹا کر کے سادگرہ جی دیا خوشیاں تے بخششاں پرابد کر رہی ہیں پائی صاحب جی نے آگیا کر دیتی پائی صاحب جاؤ اور آگ ملک جو کوڑے خرید کے لے کے آو لار گر سکھا نو سونے لیاں موراں خجانہ خجانہ تھیلیاں پار کے دے دیتی ہاں چلے گئے پہ او صدا کر جڑے اگے بھی گروہ صاحب جی تھے دروار پہ چھوڑے جا لے سی اونا نو سمپر کر کے کوڑے خرید لے تنبول آیا سی کہہ لے لگنے سی خجانہ انتر رکھیا ہویا سی کہ جس میں لے حساب کتاب کرنا سی انہوں کوڑیاں دی پیٹا دے دی سی جنہوں پائی صاحب جی اندر کہے دیکھے آپ جنہوں سارے اتیاستہ پتا تے کھول گئے دیکھے آپ ایک تھیلی کھولی انہوں نے جو ٹھیکریہ دی سیا دو جی کھولی ٹھیکریہ دی سیا کھلے شنٹ کے موں ایک ہی کریے بار ایک دوجہ دیش پٹھانا دا دیش اور آگ دا ملک ہنگی کیتا جاوے سوچ سوچ کے تنبول دو پچھلے پاسے دی نکڑ کے جو چلے جو چلے بار گروہ کے سکھڑیک دے رہے پائی صاحب آئے نہیں یہ نہ چرنا گیا جدو دیکھیا تنبول کھول کے سونے نے موران دیا تھیلیا موں کھولے بھائے پائی صاحب ہے گروہ کے سکھا نے گن کے پیسے دیتے کو اڑھے لے اندے پاچھا جی نے پچھیا پائی صاحب آئے گردان صاحب جی کیتے انہیں پاچھا دا پانے لگا تو پہنے پچھلے پاسے ہونے کر گئے سکھی دا پرچار کر دے کر دے گروہ کا سکھ بابن چندندی نے آئی جتھے بھی چندہ آپ نے جیبن چیز کی دی پویتر تا نار جاپتاب نار سیبا تا سمرن نار شوبتے دیبی گنا نار دو جانوی پروابط کر کے ساتھ گروہ جی دے چلنا نار جوڑ دا آپ نے نار نہیں ساتھ گروہ جی دے چلنا نار جوڑ دا سکھی دا پرچار کر دے کر دے کتھے پہنچے کانسی پہنچ گئے انہیں پرچار کیتا ہوتھے دا راجہ بھی پروابط ہو کے سیبک بڑھ گیا ایک گروہ صاحب جی نے درو پانچ سیکھ پیچے کہنے جا کے ہوتھے دے راجہ نو کہو پی ساڑا چور رہا تیرے کوڑو سانو پٹھیا مشکہ بن کیا سی لے کے جانا کہ جہاں نہیں پری ہوئی پاہی صاحب جی سجے برابر راجہ نے بہاڑیا طاقتیں انہوں انہوں مانتے صدقار دتا جانتا سی پانچ سکھ کہے چٹھی دتی اور راجہ انہوں کہنے لگے تو انہوں پاس گروہ صاحب دا چور یا وہ کہنے دا چور گروہ صاحب دا میرے کوئی تا کوئی چور نہیں چارج پھرے دیکھیا پتا نہ لگے پاہی صاحب ہوچکے کھڑے ہو گئے کہتے ہیں میں گروہ کا چور ہران ہو گئے کہتے ہیں تسی کتاب گروہ کی چور ہو اسے کہتے ہیں تو انہوں نہیں پتا ہے گروہ جی جانتے ہیں حکم اسی پٹھیا مشکہ بن کے لے آؤ سکھ کے لے نہیں ساڑھے من جی صدقار ہے پاہی صاحب کہتے ہیں گروہ جی نے حکم لانو صدقار بڑھنا نہیں پھر رسی لال نہیں نہ کپڑے لال مشکہ بنیا نہیں پاہی صاحب جی نے پچھے لوں آپ نے یہ تھا ہاتھ رکھ کے سارا سفر تہہ کیتا جدو سری دربار سا پہنچے ساتھ گروہ سری گروہ آج نے پادشاہ شہدہ لے سلطاج ساتھ گروہ جی تا دیوان سا جرہا سا آج دی طرح سنگتا ہے براہ جبان سن پاہی صاحب جی کہن لگے جی نے سکھ لے گیا آئے سی کہنے جدو مرجمنو کوڑ چے پیش کری ہو تو تا کڑی لالیں دیا ہے سچی سرکار دا حکمیاں پٹھی ہم مشکہ بن کے لیا ہو ہونتا بن لو پارنے نار کپڑے نار بھی بھی بنی ہے تے ٹھائکے دلوت بننا کیتی تے براغ میں چاکے پہنچی کیتی پاہچھا ہم اپرادی ساتھ پولتے تم بکشڑ ہارے قریبن پاہ سچے پاہچھا مسکرائے کہنے لگے پاہی صاحب تو سیتہ کہنے دی سی جی گر سانگ بارتداز سے خصیدک نہ ہارے اسی تا سانگی برطایا سی مورا تا سونے دیا شکیا تو انہوں ٹھیک ریا دسر لگ بیئی تو سی صدق کیوں ہار گیا رنچک ماتر بھی جڑی ہمیں سی وہ توکے رکھ دی تے پھر ساتھ سنگ جی جدہ دوجی پوڑی بڑھ دے نا پاہی صاحب جی تھی بہت بچ جڑی اچارن کی تھی او دے بچ پاہی صاحب جی نے پھر ایک پوڑی رچی او دے بچ پنگتی ہون دی ہے کہندے جے گور سانگ برطا سیخ کیا بچارا جے گروہ صاحب جی کوئی پاڑا برطا دے نا تا سیخ کی تا سیدک راکھ ساگتا گروہ صاحب جی سیدک رکھوڑ تا سیدک راکھ ساگتا سو ساتھ سنگ جی اے ارداس گا جی سچے پادشا جتے آپ جی نے سانو سکھی بخشی سیدک بھی بخش اپنے پاڑھنے میں جرین لئی آپ جی دے حکم میں جرین لئی سیدک بھی بخشی شکر ہو